بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے پہلے جن ویورز نے جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے ایک ان کو پریس کر دیں تاکہ جو ہی میرے نیرس ویڈیو آپ کے پاس آئے تو اس کا انٹیمیشن آپ کے پاس آئے جائے تو جیسا کہ ویورز میں نے پہلے ہی آپ سے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام مذہب ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ٹیرر جیش نہیں ہے ہمارا دین جو ہے وہ رویداری کا درس دیتا ہے اخوت کا درس دیتا ہے آپ اس میں بائیچارے کا درس دیتا ہے حظم کہاں سے آگی نہ کہ کسی کو تانگ کرنے کے لئے حتیٰ کہ وہ تو ہمسائی کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ ہمسائی کے حقوق کیا ہے ہم پہ قرآن پاک میں جو چیسا کہ ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے سے سب سے پہلے جو ہے میرے حقوق سے پہلے جو ہے اس سے اس کے جو اردگرد کے پروسی ہیں یا اس کے قریب رہنے والے ان کے حقوق زیادہ ہیں سب سے پہلے اس سے اس کے جو قریب رہنے والے ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا ان سے پوچھا جائے گا کہ کسی کو آپ نے تکلیف تو نہیں پہنچائی کوئی آپ سے تانگ تو نہیں تھا کہ ایک امریکی گلوکارا جینیفر گروٹ جنہوں نے پچھلے جو ہے وہ جنہوں اسلام قبول کیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر جب وہ لائیو انٹریو کر رہے تھے تب انہوں نے قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کے تلاوت کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ ایک انتہائی خاص چیز ہے جس میں آپ کے روحانی عمل کے ذریعے آپ اپنے خدا سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں جب انسان اپنے مالک کو سامنے رکھ کے اس پاک مقدس کتاب کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ جو ایک اس کے اندر شرور ہوتا ہے یا جو اس کے اندر ایک لگاؤ ہوتا ہے وہ انسان ہی جان سکتا ہے نہ کہ جو بہر والے یا دیکھنے والے وہ جانتے ہیں جب ہم جینیفر گروٹ کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے تقریبا سنہ دوزار تیرہ میں جو ہے وہ ایک معروف ٹی وی شو پہ جو ہے وہ شرکت کی تھی اور اس ٹی وی شو کے اندر جو انہوں نے عربی زمان میں جو گانا گایا تھا حالانکہ وہ عربی زمان کو اتنا نہیں جانتی تھی اس کے باوجود بھی انہوں نے کوشش کی جو ہی انہوں نے وہ گانا گایا تو وہ عرب مالک میں جو ہے اس کی انتہائی مقبولیت ہوئی اور اسی دوران اور اسی سال ہی اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تھا امریکہ تھی تعلق رکھنے کے باوجود وہ تقریبا چار سال تک افریقی ممالک جن کے ملک ہے مراکش وہاں پہ وہ ریش پذیر رہی تھی تو اس کا جو یوٹیوب پہ جو اس کے چینلز تھا اس کے اوپر ہزاروں فالورز نے اس کی تلاوت کو بہت ہی اچھے طریقے تسرہا اور اس کو بہت زیادہ پذیر آئی ملی جینیفر گرارٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ایک محبت والا دین ہے اس سے پہلے ان کا کسی مذہب کی جانب رجحان نہیں تھا وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسلام کو نہیں بلکہ اسلام نے مجھے چنا ہے تو اس لئے اس سے جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کسی کو کیو پر زبردستی یا سختی کرنے کے اجازت نہیں دیتا بلکہ اسلام تو اخوت پیار محبت بائیچارے کا درس دیتا ہے بڑوں کا عدب اور چھوٹوں سے پیار کا درس دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو اپنے رشتہ دار قریبی عزیز امسایہ حتیٰ کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی نرمی کا درس دیتا ہے جینیفر نے حالی میں بتایا کہ انہوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لئے ایک استاد کی خدمات بھی حاصل کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس سے قبل وہ زیادہ تر طلاع سن کر اس کی نقل کر رہی تھی لیکن اب وہ اس کی طرف جو ہے وہ پریکٹیکلی یا کہ جیسا کہ اسلام ہمارا جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا اس کے مالک سے ایک ناتہ جڑ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ روحانی جو ہے وہ اس کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جینیفر چونکہ وہ بتاتی ہیں کہ میری فیملی جو ہے وہ اس کے سب سے زیادہ تر جو ہے جو فیملی کے میمبرز ہیں وہ مسیحکار تھے میں نے بچپن میں ہی پیانو سیکھا اور مسیحکی سیکھا اور گانا گانا سیکھا اور پھر میں نے یونیورسٹی میں جو ہے وہ میوزک کی تلیم حاصل بھی کی میری گریجویشن جو ہے وہ مغربی کلاسیکی میوزک جیسے کہ اوپرا میں ہے بعد میں پھر تروح مسیحکی میں دلچسپی پڑھنے لگی جو کہ کلاسیکی عرب مسیحکی ہے اور ایسے میں اسلام دنیا سے متعرف ہوئی کیونکہ عرب جو ثقافت ہے یہ شاید اسلامی ثقافت اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دن میں بہت سے کڑیاں جڑی ہیں میرے بہت سے مسلمانوں کے ساتھ دوستی بھی ہوئی اور میری عربی کی پہلی استاد نے کہا کہ اگر میں ترہب مسیحکی میں بیتر ہونا چاہتی ہوں تو مجھے قرآن پاک کی تلاوہ سننی چاہیے تو ایسے سمجھے میں الٹی چلی زیادہ ترہب مسیحکار پہلے قرآن سیکھتے ہیں اور پھر گائی کی میں جاتے ہیں میں نے اس کو الٹا کر دیا جنیفر ہی کہتی ہے کہ انسان کو جو ظاہری نہیں باطنی افضائش کی ضرورت ہے حتیٰ کہ یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے اس طرح کی جو ہے ہماری پرورش کے لیے کہتا ہے کہ آپ ظاہر کے اوپر نہ ہی جائیں بلکہ آپ نے باطن کو بھی دیکھیں کیونکہ آپ کے باطن کو صرف اللہ تعالیٰ کے ذات دیکھ رہی ہوتی ہے نہ کہ کئی انسان ایک مشہور ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ آپ کے روحانی انداز کے بیانات بہت مقبول ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو کہ ظاہری حالت پر ہی زور دیتا ہے اس لئے بطور ایک انسان بطور ایک مسلمان ہمارا کام ہے کہ باطن کی افضائش پر کام کریں صرف خدا کو ہی معلوم ہے کہ ہم حقیقت میں کیسے ہیں اس لئے میں کسی اور کا ظاہری حال دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ وہ کیسا ہے یعنی فیرم نزید کہتی ہے کہ ظاہر ہے قرآن کی تلاوت اور گائکی مکمل طور پر ایک جیسا عمل نہیں مگر ان دونوں میں آپ اپنے آواز کو سریلے انداز میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سے طبعی فائدے ہیں اور طرح ابن مسیح کی جس سے میں نے آغاز کیا وہ قرآن کی تلاوت سے نکلی ہے تو اس لئے میں تو اس لئے ان میں کچھ چیزیں مشترک ہیں قرآن بہت خاص ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ ہے اپنے خیالات کو فنکارانہ انداز میں پیش کرنے کا خدا کے الفاظ کے ساتھ اس لئے یہ ساتھ ساتھ روحانی عمل بھی ہے یورپ کے خاص کا کنٹریز میں اسلام فوبیا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے پہلوں دنوں ایک یہودی نے ایک عیسائی تھا غالباً اس نے ایک مسجد پر حملہ کر دیا تو اس میں تقریباً کافی سارے جانے جو ہے وہ شہید ہوئی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس نے اٹیک کیا تھا اگر کوئی مسلم ہوتا تو اس کو تو ٹیرریڈیزم کا ٹیگ لگا دیا جاتا تو جو اس نے اٹیک کیا تھا ان بے گناہ مسلمانوں کے اوپر تو اس کے اوپر کونسا ٹیگ لگنا چاہیے کیا وہ ٹیرریسٹ نہیں تھا اس کے اوپر کیوں نہیں اس طرح سے جو وہ وویلہ اٹھا جیسے کہ اگر کسی مسلمان کے اوپر اگر کوئی ایسا کہتا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیگ لگا دیا جاتا کہ یہ ٹیرریسٹ ہے اسلام ٹیرریسٹ نہیں ہے نہ کہ اسلام میں جو رہنے والے جو اسلام کی اندر جو اس کے دائرہ کار میں آجاتے ہیں مسلم ہیں نہ کہ وہ ٹیرریسٹ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے ہزاروں سار پہلے جن چیزوں کی پیشنگوئی کی تھی آج وہ سینسدان جو ہے ان چیزوں کو اوپر جو ہے وہ تجربات یا ان چیزوں کا مشاہدات کرنے کے بعد جو ہے اس چیزوں کو وہ فالو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ہزاروں سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں وہ بتا دیا تھا اور قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں ہر چیز کے اندر گائیڈ دیتا ہے ہر چیز جو ہے اس کے اندر بند ہے تو اگر ہم اس کے جو ہے قرآن پاک اطلاعات ساتھ اس کی جو ترجمہ ہے اس کو بھی ہم ڈیلی بیسس پہ اگر ہم پڑھتے جائیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ کتنی ہماری رہنمائی ہے ہماری زندگی کے جو ہر چیز اس سے منسلک ہے ہم اپنے ظاہری جو ہماری ہے رہن سہن ہے اس کی اوپر تو توجہ دیتے ہیں لیکن اپنا جو باطن ہے جو کہ ہمارے قداس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس کو اوپر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ہم دوسرے کے گھر میں تو جانکنی کے کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے گھر میں جانکنی کے کوشش نہیں کرتے ہیں ہم دوسروں کے بارے میں جو یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ زہری وہ ایسا ہے یا اس کا باطن ایسا ہے جبکہ ہمیں اپنے اندر بھی دینا چاہیے کہ ہمارا زہری کیسا اور ہمارا باطن کیسا ہے ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اے مسلم ہم اپنے زہری کو یا کسی کے زہری کو چھوڑ کر اپنے باطن کی طرح دیں چونکہ ہمارا باطن ہی ہماری بخشش کا وسیلہ ہے اگر ہمارا روحانیت جو ہے وہ بہتر ہوگی تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے رابطہ رہے گا اور جب تک اللہ تعالیٰ سے صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے سب سے پہلے اپنے جو گھر والے جو فیملی میمرز ہیں ان کا خیار رکھیں بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ عدب کے ساتھ پیش ہیں چھوٹا کے ساتھ شف کے ساتھ پیش ہیں اپنے جو قریبی امسایہ ہیں یا اپنے جو عزیز رشتدار ہیں ان کے حقوق کا خیار رکھیں کیونکہ انسان سے سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ سے جو ہے سب سے پہلے انسانوں کے بارے میں حقوق کا جو ہے وہ سوال ہوگا کہ حقوق العباد آپ نے کیسے ادا کیے تھے جو اس کے حقوق ہیں ادا پاک کے حقوق ہیں اس کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا سب سے پہلے آپ سے حقوق العباد کے جو ہے حوالے سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا حقوق العباد پورے کی ہیں اگر کسی بھی انسان کے حقوق العباد آپ نے پورے نہیں کیے تو اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا تو یہ اسلام میں ٹیرریز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تاکہ اسلام کے اندر جو ہے ٹیرریزم جو ہے وہ ہوتا ہے امید ہے ویورز آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھے میری نیچس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں نیچس آپ کے لئے اور اچھی سی ویڈیو لے کے آذر ہوں گا خدا حافظ